بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ خورم شہزاد ناظرین آج شب برات کی بابرکت رات ہے اس رات جس کو کتنا رزق ملنے وہ لکھا جاتا ہے کس کی کتنی زندگی ہے زندگی ختم ہونی ہے آج کی رات میں یہ فیصلے ہوتے ہیں آج کی رات عبادت میں گزارنی چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے آج کی رات بہت نازک فیصلے ہوتی ہیں مٹھے مٹھے سلامی بھائیو پندرہ شبان عظم کی رات کتنی نازک ہے ناجانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے میٹھے میٹھے سلامی بھائیو شب برات بہت اہم رات ہے کسی صورت بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھمہ چھم برسات ہوتی ہے اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے ازاد فرماتا ہے کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں جن پر اس شب برات یعنی چھٹکارہ پانے کی رات بھی نہ بکشے جانے کی وعید ہے حضرت سیدنا امام بیفی شافی رحمت اللہ علیہ فضائل العقات میں نقل کرتی ہیں سولے کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے چھے آدمیوں کی اس رات بھی بکشش نہیں ہوگی نمبر ایک شراب کا عادی نمبر دو ماں باپ کا نافرمان نمبر تین زنا کا عادی نمبر چار قطع تلو کرنے والا نمبر پانچ تصویر بنانے والا اور چھے جگل خور یہ چھے آدمی ایسے ہیں ناظرین جن کی آج کی بابرکت رات میں بھی بکشش نہیں ہوگی سیدنا عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شبان کے روزے رکھا کرتے تھے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شبان کے روزے رکھنا ہے تو محبوبِ رب العباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ از و جل نے اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے مجھے یہ پسند ہے کہ میں وقت رخصت آئے اور میں روزے دار ہوں تو ناظرین دیکھیں اس رات کتنی فضیلت ہے اگر آپ پندرہ شبان کا روزہ رکھیں تو اس کی بھی بہت فضیلت ہے حضرت سیدہ علی المرتضی شیرِ خدا کرم اللہ وجہل کریم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے جب پندرہ شبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو بے شک اللہ تعالیٰ غروبِ آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا اسے روزی دوں ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے آفیت عطا کرتا ہے کوئی ایسا اور اس وقت تک فرماتا ہے فجر طلوع ہو جائے نماز دو دو رکت کر کے پڑھئے پہلی دو رکت دراز عمری کے لیے دوسری دو رکت دفع بلا کے لیے تیسری دو رکت حصول دولت کی نیت سے پڑھے اور ہر دو رکت کے بعد سورہ یاسین ایک بار اور سورت اخلاص اکیس بار پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے آپ دعا کریں گے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا آپ سے بلائیں دور بھاگیں گی اور آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا شبان کی چودہ طریق با نماز مغرب دو رکت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی تین آخری آیات ایک میں ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھیں ان نوافل کی فضیلت یہ ہے یہ نماز مغفرت گناہ کے لئے بہت افضل ہے سو رکت نوافل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس دس بار سورہ اخلاص پڑھیں اس نوافل کی فضیلت ہے اس نماز کو صلات الخیر کہتے ہیں جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف ستر دفعہ نگاہ فرمائے گا اور ہر نگاہ میں اس کی ستر حاجتیں پوری فرمائے گا ادنا سی حاجت بکشش ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نیاز مند امتی شب برات میں دس رکت نوافل اس طرح پڑھے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص گیارہ گیارہ بار پڑھیں ان نوافل کی فضیلت ہے اس کے پڑھنے والے کے گناہ ماف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی شبان کی پندروی شب دو رکت اس طرح پڑھے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایتل کرسی ایک بار سورت اخلاص پندرہ مرتبہ اسلام کے بعد دروش شریف ایک سو مرتبہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کرے ان نوافل کی فضیلت ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے باعث رزق میں ترقی فرمائیں گے شبان کی پندروی رات آٹھ رکت نماز دو اسلام سے پڑھے ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت اخلاص دس دس مرتبہ پڑھے ان نوافل کی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لئے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جسے عذابِ قبر سے نجات کی اور داخل بحشت ہونے کی خوشخبری دیں گے شبان کی پندروی رات چودہ رکت نماز ساتھ سلام سے پڑھے ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کافرون ایک بار سورت اخلاص ایک بار سورت فلق ایک بار سورت ناس ایک بار اسلام کے بعد آیتل کرسی ایک بار پھر سورت توبہ کی آخری آیات پڑھیں